اسلام علیکم یوریک ایسٹڈ اور کلیسٹرل لیول کو متوازہ رکھنے کا آسان سا گریلو آلاج جسم میں جب کوئی تبدیل نہیں محسوس ہو تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جسم ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور ہمارے جسم میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی ہو رہی ہے اکثر لوگ کلیسٹرل اور یوریک ایسٹرل بڑھنے کی شکایت کرتے ہیں ایسے میں اس کا گریلو اور آسان لاج آج ہم ہم کو بتانے جا رہے ہیں پہلے جان لے کہ یوریک ایسٹرل کیا ہے اور جسم میں کیا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے یوریک ایسٹرل کیا ہے یوریک ایسٹرل ایک ایسا کیمیائی معاہدہ ہے جو جسم میں پیورین کے ٹوٹنے کی وجہ سے جسم بناتا ہے اور خون کے ذریعے سے گردوں تک پہنچ کر گردوں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکلتا ہے لیکن اس میں خطاناک بات یہ ہے کہ جب یوریک ایسٹرل جسم سے باہر نہ نکل سکے تو یہ جسم کی اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی صورت میں جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے جسم کے متلف جوڑ کمزور ہونے لگتے ہیں اس سے متاثرہ مریض کا چلنا پھڑنا اور اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یوریک ایسٹرل بڑھانے کی علامات کیا ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے جسم کی متلف عزا پر گانٹ محسوس ہوتی ہے پیر کے انگوٹوں میں سوجن ہونے لگتی ہے جوڑوں میں درد کے ساتھ سوجن بھی ہوتی ہے کلسٹرائل اور یوریک ایسٹرل کنٹرول کرنے کا سانسا نسکا لیسن کے چلنجھ دکڑے لے کر انہیں اچھے سے چاپ کر لیں اور توے پرچند کترے زیتون کا تیل ڈال کر خلقا سا گولڈن کر لیں اب اس میں ایک چھٹکی کے قریب کاری مرچ اور تھوڑا سا نمک جن لوگوں کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ نمک سے گریز کریں اب اس سے رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ کابل کھار لیں کلسٹرائل اور یوریک ایسٹرل بیلنس ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹپ بھی استعمال کریے گا اس نسکے کے ساتھ کھڑی کھڑی پتے کے استعمال بھی جارے رکھئے ہرے دنیا پودینہ اور لیسن کی چٹنی کا استعمال کریں ایک گلاس گرم پانی میں ڈال کر کچھ لیر چھوڑ دیں جب پانی جھنڈا ہو جائے تو اسے چھان کر صبح دوپیر اور شام اس سے ایک گلاس پانی کو تھوڑا تھوڑا پی کر ختم کریں انشاءاللہ آپ کا مسائل حل ہو جائیں